ازلان اپنے کمرے میں کتابیں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے اس کے چیرے پر پریشانی ہے وہ کبھی ایک نوٹ بک کو دیکھتا ہے اور رکھ دیتا ہے پھر دوسری کو اٹھاتا ہے اور رکھ دیتا ہے ٹائم اتنا تھوڑا ہے اور مجھے ابھی بہت سارا یاد کرنا ہے کیسے ہوگا یہ سب میں نے انٹرنیٹ پر بہت ٹائمز آیا کر دیا اب میں ایکزیم میں کیسے پاس ہوں گا ازلان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے ایسے میں شازیب داخل ہوتا ہے ارے ایزی تم اس طرح سر پکڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو شیزی میں بہت پریشان ہوں ایکزیم کی ڈیٹ نزدیک ہے اور میری تیاری نہ مکمل ہے ایکزیم کی تیاری نہ ہونے کی وجہ تمہارا وہی ٹائبلٹ ہے نا میں تمہیں سمجھاتا تھا کہ ٹائبلٹ کا اس قدر استعمال نہ کرو لیکن تم گھبراو نہیں ابھی کافی دن ہے تم حمد کے ساتھ تیاری کرو ہو جائے گی مجھے نہیں لگتا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شازیب ازلان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولتے ہوئے ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ محنت کرنے کی ضرورت ہے اچھا میں چلتا ہوں مجھے سوشل سٹیڈیز کی دو کوئسٹنز کے آنسرز یاد کرنے ہیں شازیب ازلان کے کمرے سے چلا جاتا ہے اور ازلان پریشانی سے سر پکڑ کر پھر بیٹھ جاتا ہے ازلان سکول بیک اٹھا کے سکول کی طرف جا رہا ہے اچانک سامنے سے پرندے بیچنے والا آ جاتا ہے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو گھبراو مت مجھے سو روپے دو اور ان چڑیوں کو آزاد کر دو یہ دعائیں دیں گی اور پریشانی دور ہو جائے گی چڑیوں کی دعا سے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں ارے یہ کیا بات بولی تم نے صرف پاس نہیں پہلے نمبر پر آوگے ہاں بس سو روپے دو اور چڑیائیں آزاد کر دو لیکن میرے پاس تو سو روپے نہیں ہے میں تو روز اس چوک پر کھڑا ہوتا ہوں تم کل لے آنا سو روپے بس امتحان کا بیڑا پار ہاں ازلان کھڑا سوچتا ہے میرے ایکزیم کی تیاری تو ٹھیک ہوئی نہیں ہے شاید چڑیوں کی دعا سے میں پاس ہو جاؤں گا یہ سوچتا ہوا ازلان سکول کی طرف چل پڑتا ہے ازلان اور شازیب سکول میں کھڑے ہیں ازلان کے مو پر ویسے ہی مایوسی کے اثرات ہیں جس کو دیکھ کر شازیب بولتا ہے تمہیں میری کل کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تم ابھی تک مایوس ہو ایزی تم خوشش کرو اور بگز آیا نہ کرو ازلان شازیب کی طرف دیکھتا ہے اور پھر بولتا ہے شازی آج سکول آتے ہوئے مجھے پرندے والا ملا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ سو روپے کی چڑیائی آزاد کر دو وہ تمہیں آزاد ہو کر دعا دے گی اور تم پاس ہو جاؤ گے شازیب حیرت سے ازلان کو دیکھتا ہے پھر بولتا ہے ارے تم کس قسم کی باتیں سوچنے لگے دعا ضرور کرنی چاہیے مگر محنت بھی ضروری ہے تم محنت کرو اور اس طرح کی باتیں اپنے دل سے نکال دو چلو پریک ختم ہو گیا ہے شازیب اور ازلان کلاسس کی طرف چلے جاتے ہیں ازلان اور شازیب سکول سے واپس آ رہے ہیں جہاں ایک انگوٹھی فروغ کرنے والا پیٹھا ہے اس کے پاس ایک بورڈ رکھا ہے جس پر لکھا ہے ہر مشکل میں کامیابی اپنے نام کی مناسبت سے نگینہ پہنیں اور کامیابی حاصل کریں دیکھو شازی وہ سامنے کیا لکھا ہے میں اس سے انگوٹھی خرید دوں گا اور ایکزیم میں کامیاب ہو جاؤں گا نہیں نہیں ایزی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے خود سنا ہے انگوٹھی پہنے سے لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے ایزی قسمت صرف محنت سے بدلتی ہے مجھے اس سے ایک انگوٹھی خرید لینی چاہیے میری مشکل حل ہو جائے گی نہیں بلکل نہیں تم محنت کرو گے اور پاس ہو جاؤ گے ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوگا چلو یہاں سے شازیب ازلان کا ہاتھ پکڑ کر روانہ ہو جاتا ہے مسجد کے سہن کا خوبصورت منظر ہے بھائی ازلان اور شازیب کیسے ہو آپ دونوں السلام علیکم مولوی صاحب السلام علیکم مولوی صاحب وعلیکم السلام بتو مولوی صاحب اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی مولوی صاحب ایزی پریشان ہے اور آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے ہاں ہاں بولو ازلان کیا ہوا ہے مولوی صاحب میں اپنے ایزیمز کی وجہ سے پریشان ہوں کیونکہ میری تیاری صحیح نہیں ہے ابھی تو امتحانات میں وقت ہے دل لگا کر تیاری کرو تیاری تو میں کر رہا ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ ہوں نہیں پائے گی تو مولوی صاحب اگر میں پرندے آزاد کروں تو ان کی دعا سے میں پاس ہو جاؤں گا تم تیاری کے بجائے ایسا سوچ کیوں رہے ہو مولوی صاحب یہ انگوٹھی خرید کر پہننا چاہتا ہے تاکہ امتحان میں اچھے نمروں سے پاس ہو جائے دیکھو بچو یہ خیال بالکل غلط ہے کہ پرندوں کو آزاد کرنے سے قسمت بدل جاتی ہے اگر ایسا ہے تو وہ پرندے اس چڑیا بیچنے والے کو بد دعا کیوں نہیں دیتی ازلان اور شازیب غور سے مولوی صاحب کو سنتے ہیں اگر انگوٹھی خسمت بدل دیتی ہے تو پھر وہ ایک انگوٹھی وہ انگوٹھیاں فروغ کرنے والا خود کیوں نہیں پہن لیتا دھوپ میں بیٹھا کیوں انگوٹھیاں فروغ کر رہا ہے جی مولوی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی فال نکال کر دوسروں کی خسمت بدلنے والا ایک لفافہ اپنے لیے نکال کر اپنی قسمت کیوں نہیں بدل لیتا جی ہاں مولوی صاحب میں نے تو یہ بات سوچی ہی نہیں ازلان میاں دل لگا کر میند کرو اور خدا سے اپنی کامیابی کی دعا کرو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی شکریہ مولوی صاحب میں دن رات تیاری کروں گا اور امتحان میں کامیابی حاصل کروں گا شاباش اور میں بھی آپ کی کامیابی کے لیے دعا کروں گا خدا حافظ مولوی صاحب خدا حافظ بچوں خدا حافظ مولوی صاحب خدا حافظ مولوی صاحب خدا حافظ مولوی صاحب خدا حافظ مولوی صاحب